بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Online Classes Class 9 Subject Mathematics Unit 17 Exercise 17.2 Exercise 17.2 میں آپ کے پاس جو question آ رہا ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے perpendicular by sector کی a line which is perpendicular to a line segment and divide it into two equal parts is called this is perpendicular by sector a right by sector وہ line جو کسی بھی دوسری line segment کو دو equal حصوں میں دو equal part میں convert کرتا ہے تو ایسے line کو ہم کہتے ہیں perpendicular by sector یا right by sector دونوں ہم کہہ سکتے ہیں perpendicular by sector بھی کہہ سکتے ہیں اور right by sector بھی کہہ سکتے ہیں آج جو ہم question کریں گے geometry میں وہ آپ کے پاس اس میں triangle find out کرنا ہوگا اور ساتھ میں اس کی right by sector یا perpendicular by sector find out کرنی ہے تو question number 3 ہے آپ کے پاس consider triangle uvnw draw their perpendicular by sector and verify their concurrency ایک triangle بنانا ہے جس کا name جو ہے وہ آپ کے پاس uvnw ہے اور اس triangle کی perpendicular by sector draw کرنا ہے اور پھر اس کی concurrency کو verify کرنا ہے ٹھیک ہے تو first part اس کے ہے کہ my year of uvnw 7 cm ہے my year of vnw 6.5 cm ہے my year of wnw equal to 5.8 cm ہے ایک triangle بنانا ہے اور اس triangle کے تینوں side آپ کو دے دیے گئے ہیں اور اس given data سے ہم triangle بنائیں گے اور پھر اس کا perpendicular by sector find out کریں گے اور پھر ساتھ میں اس کی concurrency کو verify کریں گے سہی ہے تو given data ہمارے پاس یہ ہے اس میں سے ہم کسی کو بھی اٹھا کے base perpendicular اور hypotenes بنا سکتے ہیں یہ ہماری مرضی کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اسی کو base بنا سکتے ہیں اس کو perpendicular اور اس کو hypotenes یہ آپ کی مرضی ہے آپ کونسا element اٹھاتے ہیں اس کو base بناتے ہیں اور کونسا اٹھا کے اس کو perpendicular draw کرتے ہیں اور کس کو اٹھا کے اس کا hypotenes find out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بنانا کیا ہے to construct triangle uvnw and draw their perpendicular by sector and verify their concurrency ٹھیک ہے اس میں first step آپ کے پاس کیا ہے draw a line segment uav of my year 7 cm ہم ایک line draw کریں گے جس کا نام آپ کے پاس uvnv ہوگا اور وہ آپ کے پاس 7 cm ہوگا ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ ہم نے ایک line draw کی یہ line ہے آپ کے پاس وہ uvnv اس کا نیم ہے اور وہ 7 cm ہے آپ اپنا foot رکھیں گے اور اس foot میں 7 cm تک آپ ایک line draw کریں گے اور اس کا نام a b sorry u and v رکھنا ہے ٹھیک ہے second step ہمارا کیا ہے کہ 8.u draw an arc radius 5.8 cm صحیح اب u پہ آپ اپنا compass رکھیں گے صحیح ہے u پہ compass رکھ کے کیا کرنا ہے 5.8 cm compass کھولنا ہے کتنا کھولنا ہے 5.8 cm compass کھولنا ہے u پہ رکھنا ہے آگے یہاں پہ arc لگانا ہے کیونکہ ہمیں triangle draw کرنی ہے compass کتنا کھولنا ہے 5.8 cm کھولیں اس پہ رکھیں u پہ اور آگے یہاں پہ arc لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد third step ہمارے پاس کیا ہوگا کہ 8.v draw an arc of radius 6.5 cm اب آپ کیا کریں گے کہ compass 6.5 cm کھولیں گے v پہ رکھیں گے جہاں پہ آپ نے u پہ رکھ کے arc لگایا ہے اس arc کے اوپر arc لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دو arc جس point پہ ایک دوسرے کو intersect کرتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو w کا نام دے دیں گے صحیح w کا نام دینے کے بعد آپ کیا کریں گے third fourth step آپ کے پاس ہے join w to u and v or thus u v and w is the required triangle اب آپ کیا کریں گے جہاں پہ یہ دو arc ایک دوسرے کو intersect کرتے ہیں وہاں سے آپ line u u کے ساتھ بھی ملائیں گے اس کو w کا نام دینے کے بعد w کو کس کے ساتھ ملائیں گے u کے ساتھ ملائیں گے اور w کو v کے ساتھ ملائیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے this is the required triangle u v and w دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک triangle بن گیا ہے first جو ہمیں کام دیا گیا تھا given data کی through وہ ہم نے complete کر دی ہے second ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم perpendicular by sector find out کرنی ہیں perpendicular particular by sector کی definition میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ جو triangle ہے اس کی آپ کے پاس تین site ہیں ان تین siteوں کو ہر ایک site کو equally divide کرنا ہے دو حصوں میں صحیح ہے اگر یہ پوری line آپ کے پاس یہ دیکھو یہ آپ کے پاس 7 ہے 7 کا half آپ کے پاس کیا ہوگا 3.5 صحیح ہے نا تو 3.5 یہ site ہوگی اور 3.5 یہ site ہوگی اسی طرح 6.5 کا half کریں گے اسی طرح 5.8 کا half کریں گے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ perpendicular by section ہم نے کی ہے اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ کے پاس 5 تک تو ہمارے پاس یہ triangle بن گیا 6 کیا ہے draw the perpendicular by sector of uv vw and uw اب ہم اس کے جو u and w ہے جو v and w ہے and u and w ہے اس کا perpendicular by sector find out کریں گے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس دیکھو یہ 7 سنٹی میٹر ہے 7 کا half کیا ہوتا ہے 3.5 سنٹی میٹر صحیح 3.5 ہوتا ہے تو 3.5 تو اس کا half ہے تو ہم half سے تھوڑا سے زیادہ لینا ہے یعنی اگر آپ کے پاس 3.5 ہے تو ہم اس سنٹی میٹر کھولنا ہے اور 4 سنٹی میٹر کھول کے یو پہ رکھیں گے یہاں پہ رکھیں یو پہ رکھیں اس ٹرائنگل کے اندر اور اس ٹرائنگل کے باہر دونوں سائٹوں پہ آرک لگائیں گے کمپس کتنا کھولا ہے 4 سنٹی میٹر اور ہمارے پاس اس کی ٹوٹل لنڈ یو سنٹی میٹر کمپس کھولا 4 سنٹی میٹر کھول کے یو پہ رکھیں اس ٹرائنگل کے اندر اور باہر آرک لگائیں ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا بڑھا بہت سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی پوبندی نہیں ہے تاکہ آپ کی یہ بائس سیکٹر درست آ جائے ہم نے 4 سنٹی میٹر یہاں پہ رکھے اوپر نیچے آرک لگا دیا اور پھر کمپس کو ہلانا نہیں ہے دیکھیں اب دو پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہم نے صرف ایک پوائنٹ پہ رکھا ہے اور اس میں اگر ہم کمپس ہلائیں گے تو ہمارا یہ بائس سیکٹر یہ صحیح نہیں بنے گا یہ کریکٹ نہیں بنے گا یہ خلط ہو جائے گا ہم نے 4 سنٹی میٹر کمپس کھولا ہے یوں پہ رکھے اس ٹرائنگل کے اندر اور اس ٹرائنگل کے باہر آرک لگائیں اسی طرح بینہ کمپس ہلائے وی پہ رکھے جہاں پہ یوں پہ رکھے اوپر نیچے آرک لگائیں ہیں اسی طرح وی پہ رکھے اس آرک کے اوپر اوپر آپ کے پاس 3.5 ہے تو اس کو اگر ہم 4 لے لیں کمپس 4 سنٹی میٹر کھولا ہوا ہے تو وی پہ رکھے اس ٹرائنگل کے اندر اور اس ٹرائنگل کے باہر آرک لگائے اسی طرح بینہ کمپس ہلائے وی پہ رکھے جو آرک آپ نے وی پہ رکھے لگائی ہے اندر اور باہر اس آرک کے اوپر آرک لگائے جہاں پہ وہ دو آرک ایک دوسرے کو انٹرسک کرتے ہیں وہاں سے آپ لائن را کرے تو ہم نے یہ والی لائن را کی دیکھو یہ والی لائن جو ہے وہ یو این بی کے بائی سیکٹر ہے اور یہ جو لنڈ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ وی این و کے بائی سیکٹر بن گیا اسی طرح ہم یہاں پہ یو این و کے بھی بائی سیکٹر اگر ہم لے لیں گے یہ تو 5.8 ہے تو ہم اس کو اگر 3.5 لے لیں تو ہمارے پاس یہ صحیح بنے گا تو 3.5 لینے کے بعد یو پہ رکھے اس ٹرائنگل کے اندر اور اس ٹرائنگل کے باہر آرک لگائے پھر کمپس کو نہ ہلائے و پہ رکھے صحیح جو آرک آپ نے لگائی ہیں اندر اور باہر اس پہ آرک لگائے تو یہ دو آرک کسی ایک پوائنٹ پہ دوسرے کو کینسل کریں گے وہاں سے آپ لائن دروہ کریں دیکھو یہ اس کی بائی سیکٹر یہ والی لائن جو ہے وہ یو اینڈ ویو کے بائی سیکٹر بن گیا صحیح اب ہمارے پاس اس نے بائی سیکٹر فائنڈ آؤٹ کرنے کو کہا تھا اب دیکھو یہ تینوں لائن یہ تینوں بائی سیکٹر جو ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو میٹ کر رہے ہیں دیکھو اس پوائنٹ پہ دوسرے کو میٹ کریں اس کو ہم نے آئی کا نام دیا ہے صحیح اب ہمارے پاس کیا ہے جب آپ نے اس کو آئی کا نام دیا ہے تو کہتی آئی ٹو اے آئی بی این آئی سی آر آئی دے تھری پرپنڈکولر بائی سیکٹر آف یو وی آئی ڈی وی آئی ڈی وی آئی ڈی وی ریسپیکٹی بیلی اب آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ جو آئی ٹو اے ہیں اور پھر آئی ٹو بی ہے اور پھر آئی ٹو سی ہے یہ کیا ہے یہ اس ٹرائنگل کے بائی سیکٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا تھا اس کے بعد اب کیا کہہ رہی ہے کہ آل دے تھری پرپنڈکولر بائی سیکٹر پاسسس ٹھو دس سیم پوائنٹ آئے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے پاس یہ تمام کی تمام بائی سیکٹر جو ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو انٹرسیک کرتے ہیں اور اس پوائنٹ کا نام آئے ہے یعنی پرپنڈکولر بائی سیکٹر آف دے گیون ٹرائنگل آر کون کرنٹ اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ٹرائنگل ہے یہ اس کی کون کرنسی کو شو کر رہا ہے کہ اگر اس کے تمام کے تمام جو بائی سیکٹر ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پہ میٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے یہ کون کرنٹ ہے یہ اس کی کون کرنسی کو شو کیا اب دیکھو آپ کے پاس کسی اگر میں מה کیا کہا تھا کہ ایک ٹرائنگل بناے ہم نے ٹرائنگل درا کی پھر کہا کہ اس کی بائی سیکٹر فانڈ آؤٹ کرے تو ہم نے اس کی بائی سیکشن کر دی اس کے بعد وہ آپ کو کیا کری کہ اس کے کون کرنسی فانڈ آؤٹ کرے تو یہ تمام بائی سیکٹر کسی ایک پوائنٹ پہ میٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کی کونکرنسی ہے صحیح اس کے بعد ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کے طرف آتے ہیں وی این وی جو ہے وہ ٹین سنٹی میٹر ہے وی این یو جو ہے فور پوائنٹو سنٹی میٹر ہے اور وی پہ جو انگل بن رہا ہے وہ ون ٹوئنٹی کا بن رہا ہے یہ آپ کو گیون ڈیٹا ہے گیون ڈیٹا آپ کے پاس یہ ہے ٹرائنگل ڈراغ کرنا ہے اور اس کے پرپنڈکولر بائی سیکٹر فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور ساتھ میں اس کی کونکرنسی کو شو کرنا ہے تو یہ تو ہماری ضرورت ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں سٹپ آف کانسٹرکشن میں اس میں سے کسی ایک کو لے لیتے ہیں بیس بنا لیتے ہیں تو ہم نے کہا درائنگل سیکمنٹ آف میئر ٹین سنٹی میٹر اب ہم نے کیا کر دیا کہ ایک لائن ہم نے درائنگل کی دیکھو یو این و جو ہے اس کو ہم نے ٹین سنٹی میٹر کہا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ٹین سنٹی میٹر ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں جو و ہے اس کے اوپر ہم ایک انگل درا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس 120 ہے 120 کا انگل درا کرنے کے لیے آپ ہاف سرکل درا کریں گے صحیح ہاف سرکل درا کرنے کے بعد جہاں سے ہاف سرکل اس لائن کو ٹچ کر رہا ہے جہاں پہ اس کا اوریجن ہے وہ ہم پہ رکھے آگے آرک لگائے اور پھر اس آرک کے اوپر رکھے آگے ایک اور آرک لگائے تو جہاں پہ سیکنڈ آرک لگتا ہے وہاں سے آپ لائن درا کریں گے آپ کے پاس 120 ہوگا ٹھیک ہے یہ 120 کا انگل ہے ہم نے لائن کو آگے درا کیا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ تھرڈ اس کے کیا ہے 8.W ڈرا این آرک آپ ریڈیس 4.2 سنٹی میٹر اب ہم اپنے کمپس کھولیں گے کتنا کھولنا ہے 4.2 سنٹی میٹر کھولنا ہے W پہ رکھنا ہے اور آرک لگانی ہے صحیح ہے کہاں پہ آرک لگائیں گے دیکھیں W پہ ہم نے رکھا یہاں پہ آرک لگا دی اس لائن کے اوپر اب ہم V اور C کو آپس میں ملائیں گے اب یہ آپ کے پاس ایک ٹرائنگل بن گیا نا صحیح ہے یہ ایک ٹرائنگل آپ کے پاس بن گیا اب اس ٹرائنگل میں ہم کیا کریں گے جائن V2 اور U ہم نے V اور U کو ملا دیا thus U, V and W is the required triangle اب یہاں ہمارے پاس کیا ہے ایک required triangle ہے draw a perpendicular bisector of U, V, W and U, W صحیح اب ہم اس کی bisector find out کریں گے کیسے bisector find out کریں گے اب یہاں ہمارے پاس 10 cm ہے 10 کا half کیا ہوتا ہے 5 cm ہوتا ہے تو 5 سے ہم تھوڑا سا زیادہ لے رہیتے ہیں تو 5.5 لے لیں 5.5 کمپس کھولیں گے W پہ رکھیں اس triangle کے اندر اور باہر آرک لگائے دیکھو ایک آرک یہاں پہ لگے گا ایک آرک یہاں پہ لگے گا آپ یہ آپ confuse نہ ہو کہ triangle کے اندر نہیں آرہے کوئی بات نہیں باہر تو آرہا ہے اوپر نیچے آرک لگانا ہے تو آپ W پہ رکھیں یہاں اور یہاں پہ آرک لگائے پھر کمپس کو نہ ہلائے V پہ رکھیں اس آرک کے اوپر اوپر نیچے آرک لگائے اور جہاں پہ وہ دو آرک ایک دوسرے کو انٹرسیک کرتے ہیں وہاں سے line draw کریں تو یہ اس line کی کیا ہو گئی آپ کے پاس بائسیکٹر ہو گئی اس طرح آپ اس line کو دیکھیں آپ کے پاس 4.2 ہے 4 کا half کیا ہوتا ہے 2 تو ہم یہاں پہ اگر 3 لے لیں یا 2.5 لے لیں صحیح ہے 2.5 لے لیں تو W پہ رکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ آرک لگائے اور پھر C پہ رکھیں اس آرک کے اوپر اور اس آرک کے اوپر آرک لگ گئے جہاں پہ دو آرک ایک دوسرے کینسل کرتے ہیں وہاں سے line ہم نے draw کی تو یہ اس line کے بائسیکٹر ہو گیا اسی طرح یہ line اس کا تو ہمیں نہیں پتا تو ہم foot رکھیں گے foot رکھ کے اس کو ناپیں صحیح ہے ناپنے کے بعد آپ کے پاس یہ جتنا آتا ہے اس کا half اور half سے تھوڑا سے زیادہ جتنا half آتا ہے اس half سے تھوڑا سے زیادہ لے کے C پہ رکھے اور پھر F پہ رکھے اوپر نیچے آرک لگائے تو یہ اس لائن کی بائسیکٹر ہو جائی صحیح ہے اب آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ تمام کے تمام کسی ایک پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو میٹ کرتے ہیں اور وہ پوائنٹ آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ تینوں line ایک پوائنٹ پہ میٹ ہو رہے ہیں تو یہ اس کی concurrency ہے تو اسی طرح ہمارے پاس یہ second جو ہمارے پاس ہے دیکھو بلکل وہی ہے جو میں نے first question میں کروایا ہے our three perpendicular bisector passes through the same point I perpendicular bisector of a given triangle are concurrent اگر یہ تمام کی تمام bisector کسی ایک پوائنٹ پہ میٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس question number three کے third part جو ہے وہ آپ کا home work ہے صحیح ہے یا آپ خود ہی کریں گے ایک triangle draw کریں اور اس triangle کے perpendicular bisector find out کریں اور پھر اس کی concurrency کو show کریں صحیح